یہ بتائیے گا جماعت اسلامی کے بارے میں ایک تاثر جو کہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے تو حکومت کے خلاف ہوتی ہے اور اگر اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن کے خلاف بھی ہوتی ہے تو حکومت کے خلاف بھی ہوتی ہے آخر جماعت اسلامی کی سیاست ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جماعت اسلامی اصولی جماعت ہے نظریاتی جماعت ہے اور ہماری سیاست کا محور دوسرے لوگوں کی طرح نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ خاندان ہے نہ بانجا ہے نہ بانجی ہے نہ چچا ہے نہ مامو ہے ہم پاکستان کی سیاست کرتے ہیں عوام کی سیاست کرتے ہیں اصولی سیاست کرتے ہیں چونکہ ان سب لوگ جن کا نام آپ نے لیا یہ وہی لوگ ہے جو ہمارے ملک کے جتنی بھی مسائل ہیں ان کی بنیادی ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں ظہر ہے کئے عشروں سے انہوں نے حکومت کی ہے اور ایک بار نہیں بار بار حکومت کی ہے باری منڈیٹ کے ساتھ بھی حکومت کی ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ نظام تو تبدیل نہیں کر سکے وہ کسی تانے کے نظام کو بھی بہتر نہیں بنا سکے نہ غریب کی زندگی میں انقلاب نہ کسان کی زندگی میں نہ دہکان کی زندگی میں نہ مزدور کی زندگی میں وہی ایک خاص کلاس ہے ایک خاص کلب ہے ان کے وارنی آرہیں ان کے خاندر پراپرٹیز میں جایدادوں میں شوگر ملز میں کارخانوں میں پاکستان میں باہر کی جایدادوں میں اضافہ ہم اس طرح کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے اللہ نے ہمیں مقادیہ اور پاکستانی عوام نے ساتھ دیا تو ہم ان کو ایک حقیقی پاکستان جو قادی آزم کی جدوجہت کا مہور تھا اور جو علامہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر وہی پاکستان اپنے عوام کو دیں گے انشاءاللہ اچھا سراجاللک صاحب اب الیکشنز ہونے والے ہیں ڈھائی مہینے کے بعد تو اس میں تمام بڑی بڑی جماعتیں بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم آئیں گے تو ملک میں خوشحالی آئے گی ہم آئیں گے تو ملک کے مسائل حل ہوں گے لیکن ایک ارسے سے ہم دیکھتے آئے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ملک کے مسائل حل نہیں کیے جماعت اسلامی کی انتخابات کو لے کر کیا تیاری ہیں اور آپ کا کیا منشور ہے دیکھیں یہ جو وعدے کرتے ہیں وعدی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنی کارکردے کی دکانے کی کوئی چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ باقی سب نے ایک بار نہیں بار بار حکومت کی ہے اور ہر حکومت کے خاتمے کے بعد پھر وعدے کرتے ہیں اور پھر بھی پورا نہیں کرتے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ عوام اس بار ہمیں مقادے تو ہمارے ساتھ ایک متبادل پروگرام ہے ایک نظام ہے سب سے پہلا مسئلہ تو معاشی نظام ہے کہ ہم سعودی نظام کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ ہم اسلام کا معاشی نظام نافذ کریں گے جس میں وسائل کا منصفانہ تقسیم ہے اور دولت پر سرمایہ پر وسائل پر چند لوگوں کا یا چند خاندانوں کا قبضہ ہم ختم کریں گے اور اس کی جگہ ہم اشر کا نظام زکاة کا نظام ناپس کریں گے اب دیکھیں ایک ہزار سال مسلمانوں نے حکومت تو کی ہے تو ایک ہزار سال مسلمانوں نے جو اچھی حکومت کی ہے جو آج بھی لوگوں کے لئے ایک مارڈل ہے جہاں انصاب بھی تھا معاشی خوشحالی تھی تو وہ تو سودی نظام بیس نہیں تھا یہ تو یہودیوں کا نظام ہے یہ تو سرمایہ داروں کا نظام ہے تو ہم معاشی نظام کو انشاءاللہ تبدیل کریں گے اور اس کے نظام مقابلے میں وہی نظام لائیں گے جس نظام کو نافذ کرنے کا حکم کائنات کے رب نے دی ہے اور رحمت للعالمین نے دی ہے دوسری بات جماعت اسلامی کو مقاملہ تو ہمارے حکومت میں فرد کی بادشاہت نہیں ہوگی نہ خاندانوں کی بادشاہت ہوگی قانون کی حکمرانی ہوگی اس وقت آپ کے ملک پر یا تو خاندان مسلط ہوتے ہیں یا کچھ اپراد مسلط ہوتے ہیں جتے مسلط ہوتے ہیں اور ان کا یہ مسلط ہونا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یا کسی سیاسی ویجن نظریات کی بنیاد پر نہیں سو پیسد صرف اور صرف حرام کی دولت کی بنیاد پر ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب آئیں گے حکومت میں تو ہم قانون کی حکومت قائم کریں گے اور اس میں بادشاہ اگر ہو صدر وزیر آدم اور ایک بادار کا چوکیدار اس کے ہی اقسان حقوق ہوں گے تیسری بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے مقا دیا تو ہم شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کو آباد کریں گے اس لیے کہ پاکستان کے آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل دیہاتوں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں پھر وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے وہاں ڈرینیج کا انتظام نہیں ہوتا ہے پھر وہاں پالوشن کا مسالہ بھی ہوتا ہے پھر وہاں آبادی بڑھتی ہے تو بیشمار مسائل تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دیہاتوں کو آباد کریں گے وہاں سڑکے پہنچانا بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا وہاں صانتی ترقی کو بہتر بنانا وہاں زراعت کو بہتر بنانا تاکہ لوگ فیسیلٹیز کے لیے شہروں کی بجائے اپنی دیہاتوں ہی میں خوشحال زندگی گزاریں اس طرح ہم تعلیم اور صحت پر فوکس کریں گے اور کشمیر کے آزادی کے لیے ایک نتیجہ خیز جدوجہت کریں گے